ہلو ایرے ون ویلکم تو مائی ٹیپ چینل آج کو جو ہمارا ٹاپک ہے دیسکورس انیلیسز آف دی ٹی وی ایڈ گولڈن پرل کہ کس طرح ہم کسی بھی ایڈ کا جو ہے دیسکورس انیلیسز کر سکتے ہیں گولڈن پرل جو کہ کریم ہے اور یہ ڈیفرنٹ کنٹریز میں یوز کیا جاتا ہے جیسے پاکستان انڈیا بنگلے دیش اور بھی بہت سے ممالک میں یوز کیا جاتا ہے سو اس ایڈ کو ہم ڈسکس کریں گے اس ایڈ کے ہم ڈسکورس انیلیسز دیکھیں گے ڈسکورس انیلیسز ہوتا کیا ہے کرٹیکل ڈسکورس انیلیسز ہے کیا ہے اس پہ آلریڈی میں ویڈیوز بنا چکا ہوں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس کو ضرور دیکھ لی جائے گا تاکہ یہ ویڈیوز سمجھنے میں آسانی ہو بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سو ڈسکورس انیلیسز اپ ٹی وی ایڈ گولڈن پرل پرسٹ او فال ہم دیکھتے ہیں کہ ملٹی موڈل ڈسکورس انیلیسز ہے کیا ملٹی موڈل ڈسکورس انیلیسز ان اپروچ یہ ایک اپروچ ہے جس میں آپ ڈیفرنٹ چیزوں کو دیکھتے ہیں کسی بھی چیز کے لائک آپ اس کا ٹیکسٹ دیکھتے ہیں آپ اس کا کلر دیکھتے ہیں آپ اس کے ایمیجز دیکھتے ہیں کہ کس طرح ایمیجز ہوریا ہے کس طرح کلرز اوڈルク جو کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوا ٹی وی پر نظر آتا رہتا ہے تو یہ ایک پاورپل جو ہے ایک ٹول ہے یہ ایڈ وغیرہ ڈسپلی کرنا ٹی وی وغیرہ پہ تو اس سے کیا ہوتا ہے یہ ہمیں ایٹریکٹ کرتے ہیں ہم جیسے یوزر جو ہوتے ہیں جب اس طرح ایڈز دیکھتے ہیں تو ہم ایٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور ہم ایٹریکٹ لیتے ہیں اس پرڈیکٹ کو بائی کرنے میں اس پرڈیکٹ کو جو ہے سیل کرنے میں اگر اس کی تیسیز کی بات کریں بائی شوئنگ دی ایڈورٹائزمنٹ اندہ ڈیفرنٹ ایمفیکٹس اندہ ڈیوز اوپ تی کریم ایٹھ ہیسے سٹرونگ ایمپیکٹ تو اس کا جو ہے کافی سٹرونگ ایمپیکٹ ہے ہم پہ اب یہاں پہ اس ایڈ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ مطلب یہ جو ایڈ ہے اس میں کس طرح جو ہے کس طرح پکچرز یوز کیا گئے ہیں کون سے پکچر ہیں آئی کیچنگ پکچرز جو آپ کو اچھے لگتے ہوں اب ایک سانگ کا بھی یوز کیا گیا ہے اور وہ سانگ کس کا ہے نسرت وطی علی خان کا جو کہ فارمر سنگر تھے ہیں اب اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس سے کیا ہوتا ہے نسرت وطی علی خان بہت سے لوگوں کا فیوریٹ ہیں تو آپ مجبور ہو جاتے ہو یا جو ریڈرز ہوتے ہیں جو وچرز ہوتے ہیں جو ویورز ہوتے ہیں وہ پورا ایڈ دیکھنے میں اب اب ہمارے مائنڈ کے ساتھ بھی کہہلا جاتا ہے کہ کون سے سانگ کو یوز کرنا ہے کس طرح پکچرز کس طرح ایمیجز کس طرح ٹیکسٹ کو یوز کرنا ہے تاکہ جو ویورز ہیں جو پریسیوڈ یا کسٹمرز جو ہوتے ہیں وہ جو ہے اس ایڈ یا اس پروڈیکٹ کو بائی کرنے میں انٹرسٹ شو کرے اب یہاں پہ جو تیسری چیز ہے وہ امپورٹنٹ ہے ٹارگیٹڈ آرڈینس کوئی بھی ایڈ جو ٹی وی میں ہم دیکھتے ہیں اس ایڈ کے کوئی نہ کوئی ٹارگیٹڈ آرڈینس ہوتی ہے کہ کون سے آرڈینس کو ہم نے ٹارگیٹ کرنا ہے اب یہ جو گولڈن پرل ہے اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ فیمیل یوز کرتی ہیں اور یہ ایک ریسرچ بھی ہے کیونکہ جو میکپ پروڈیکٹس ہوتے ہیں وہ عموماً فیمیل ہی یوز کرتی ہیں اب جب آپ اس ایڈ کو اس ویڈیو کے بعد اس ایڈ کو ضرور دیکھ لیجئے گا گولڈن پرل کا جو ایڈ ہے جو ٹی وی پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس میں آپ دیکھیں گے کہ جسٹ ایک فیمیل جو ہے اپیر ہوتی ہے پورے ایڈ میں اور یہ انیلیسز میں نے خود کی ہے آپ لوگ اپنے طرز پہ بھی کر سکتے لیکن ان پوائنٹس کو مائنڈ میں رکھیں کوئی بھی ایڈ کی اگر آپ نے انیلیسز کرنے ہو تو یہ چیزوں کو مائنڈ میں رکھے پھر کر لیجئے گا تو اس ایڈ میں ٹارگیٹڈ جو آڈینس ہے وہ فیمیل ہے اب ار ایڈ کا جو ایڈ ٹارگیٹڈ آڈینس ڈیفرنٹ ہوتا ہے اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اگر کسی ایڈ کا جو ہے انیلیسز کرنے ہو تو آپ نے جسٹ فیمیل کو ہی ٹارگیٹ کرنا ہے نو کسی کچھ ایسے ایڈز ہوتے ہیں جس میں جو ہے میل کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے اسی طرح کچھ ایڈز میں جو ہے چلڈرن کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے سو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ ایڈ کس طرز کا ہے کس ٹائپ کا ایڈ ہے اب اگر کریم کی بات کرے تو ہمارے مائنڈ میں اوبیسلی فیمیل مطلب ہم فیمیل کو ہی ٹارگیٹ کریں گے کیونکہ وہ ان چیزوں کو بہت زیادہ یوز کرتی ہے لیکسیکل اینڈ سینٹیکٹیکل اب یہ کیا ہوتے ہیں لیکسیکل سے مراد ورڈز ایڈجیکٹیوز دیٹ آر یوزڈ ان دے ہول ایڈ اب آپ یہ اویسلی جب آپ ڈسکورس انیلیسس کرتے ہو کسی بھی ایڈ کا تو آپ نے سب کچھ اس میں دیکھنا ہوتا ہے اب اس میں جو ایڈجیکٹیوز یوز ہوتے ہیں اس ایڈ میں جو ایڈجیکٹیوز یوز ہوئے ہیں وہ کون سے گولڈن ہے بیوٹی ہے نیو ہے کریم ہے یہ سب کیا ہیں یہ ایڈجیکٹیوز ہیں اور دا اونلی نون کے طور پر یوز ہوئے ہیں یہاں پہ اس ایڈ میں اور سٹوری لائن کی بات کریں تو سٹوری لائن کس طرح ہے تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس ایڈ میں کیا بتایا ہے کہ یہ ایک ایسی کریم ہے جو آپ کو خوبصورت بناتی ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ کریم جو ہے آپ ویڈنگ میں یوز کر سکتے ہیں فنکشنز میں یوز کر سکتے ہیں اور یہ دیکھو اگر آپ دیکھے کہ اس ایڈ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہر کوئی آپ کی تعریف کرے یہ اس کی سٹوری لائنز ہے اب سلوگن ہر ایڈ ہر چیز کا اپنا ایک سلوگن ہوتا ہے اب اس ایڈ کا جو سلوگن ہے وہ کیا ہے اس نے جانا کی تعریف ممکن نہیں تو یہ اس ایڈ کا جو ہے سلوگن ہے سلوگن کسی بھی پارٹی کا بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے ایڈ جب کوئی ایڈ چلاتا ہے کوئی بھی تو اس کا سلوگن بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے اب اگر ہم پولٹکس کی بات کریں جیسے یہ پاکستان تحریک انصاف ان کا سلوگن کیا ہے انصاف اور اسی طرح پی 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 جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کا سلوگن کیا ہے روٹی مکان کپڑا اسی طرح جو دوسرے پارٹیز ہیں ان سب کا جو ہے اپنا سلوگن ہوتا ہے دنیا میں جتنے بھی پارٹیز ہیں ان سب کا اپنا کوئی نہ کوئی سلوگن ہوتا ہے تو میں نے سلوگن پاکستان کی بکوز ایم لیونگ ہوتا ہے سو ایم لیونگ ہوتا ہے ایم لیونگ پارٹیز ہیں اب سیمیوٹکس سیمیوٹکس کیسے میں نے بتایا ہم بعد میں ڈسکس کریں گے تو یہ سیمیوٹکس سے سیمیوٹکس کیسے کہتے ہیں ایکسپلینشن آب دی پروڈیکٹ این فنکشن آب دی ٹیکٹ ایڈوٹائزنگ لائک انفلینسٹ ریسیپنٹس این فنکشن آب دی پروڈیکٹ ایڈوٹائزمنٹ کے کیا فائدے ہیں یہ آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے یہ آپ کو اس چیز کو بائی کرنے میں اس پروڈیکٹ کو بائی کرنے میں آپ کو جو ہے موٹیویٹ کرتی ہے نو این اڈرسٹینڈ سیکریٹ وشیز اینڈیزائرز آب دی آرڈینس اور یہ کیا جو ایڈوٹائزمنٹ ہے وہ یہ بھی شو کرتی ہے جو سیکریٹ وشیز ہوتی ہے کسی بھی آرڈینس کے یا ڈیزائرز ہوتے اس کو جو ہے پروڈیویٹ کرتا ہے اسی طرح گولڈن پرل اس کا جو سلوگن ہے وہ کیا ہے اس نے جانا کی تاریخ ممکن نہیں اور پرائیمری سیکنیفائر کیا ہے پرائیمری سیکنیفائر میں آپ نے کیا لکھنا ہے کہ جو پرائیمری سیکنیفائر ہے اب یہاں پہ جو پورے ایڈ میں ایک فیمیل اپیئر ہوتی ہے تو وہ کیا کر رہی ہے وہ ایک پرائیمری سیکنیفائر ہے اور وہ کس چیز کو اے ویڈیو کو جو پروموٹ کر رہی ہے کس کے بنا پہ مطلب کمپنی نے اسے پی کیا ہے تب ہی وہ جو ہے اس کو جو ہے پروموٹ کر رہی ہے سو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک کرٹیکل ڈسکورس دسکورس انیلیسیس سے ریلیٹڈ کہ ہم کس طرح کسی بھی ایڈ کا جو ہے دسکورس انیلیسیس کرتے ہیں سو آئی ہوپ دس ویڈیو ہیس بین ہیلپل فور یو اور ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے جب بھی مطلب کسی بھی ٹیکس کا جب آپ ایڈویٹائر وہ کیا کہتے ہیں ڈسکورس انیلیسیس کرتے ہو تو آپ نے ان پوائنٹس کو بس مائنڈ میں رکھنا ہے لیکن ایک چیز یاد رکھنا جتنے بھی ایڈز ہیں ان سب کا جو ہے جو ڈسکورس انیلیسیس ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے اب آپ نے اگر یہاں پہ دیکھا ہوگا کہ میں نے ٹارگیٹڈ آڈینس میں کیا لکھا تھا فیمیل تو ضروری نہیں ہے کہ ہر ایڈ میں فیمیل کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے سیمیوٹکس اس کے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں لیکسکل جو آئیٹمز یا جو ورڈز ہوتے ہیں وہ یوز جو کیے جاتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو ان چیزوں کو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے سو جس واس آل آباؤٹ ٹوڈیز ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کمنٹ شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تکیل اللہ حافظ ٹیک ایر افیر سے